السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈینٹس آف سکس کلاس زراد کی بک پیج نمبر ٢٨ آپ کے چپٹر کی ایکسسائز اس سے پہلے آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے کوئسٹن اور جو جو کوئسٹن بنتے تھے یا اس کی ریڈنگ تھی ان کی وضاحت کلاس میں بھی ہو چکی تھی جو سبق رہتے تھے اسباق رہتے تھے وہ ہم نے ادھر کمپلیٹ کر لیے اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے اور ایک ویڈ کے اندر آپ کو دو دن یہ لیکچر ملا کرے گا اس ویڈ کے اندر دو لیکچر جیسے آپ کو کلاس کے اندر ملتے تھے اسی طرح آپ کا جو دن بنتا ہے جس دن آپ کے باقی سبجیکٹ کے علاوہ ایک لیکچر کم ہو یعنی زراد کا اس دن ہونا ہوگا تو آپ اس دن اس ویڈیو کو دیکھیں لیکچر کو سنیں اور جو کوئسٹن دیئے گئے ہیں یا کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں دیکھیں آج ہم پیج نمبر 28 اس کی اپنے چپٹر کی ایکسرسائز ہے اس کے کوئسٹن آنسر میں ان کے نمبر بھی بول دوں گا ساتھ کس پیج پر ہے آپ بوک اپنے پاس رکھیں اور ایکسرسائز نکالیں جو جو نمبر پیج نمبر میں بول رہا ہوں آپ نشان لگائیں اپنے کوئسٹن کے آگے ادھر لکھ لیں اور اس کے ساتھ سے پیچھے جیسے پیج کے اوپر ہوگا میں وہ بھی آپ کو نوٹ کرا جاتا ہوں ویڈیو کو اچھے سے دیکھئے گا تاکہ کسی کوئسٹن کا غلط نشان اپنا لگائیں نمبر ون پہلا کوئسٹن ہے جڑی بوٹی سے کیا مراد ہے جڑی بوٹیوں سے تو یہ آپ کے اسی چپٹر کے پہلے پیج پر پیج نمبر 18 اٹھارہ نمبر پیج کے اوپر یہ پہلی ایک لین مکمل اور دوسری ہاف یہ آپ کا کوئسٹن ون کا علیف جوز یعنی آپ کے پہلے کوئسٹن کے دو جوز ہیں تو ان میں سے کوئسٹن ون اس کا علیف جوز یہ ڈیل لائن بنتی ہے ادھر تک بوٹا کے علاوہ ہر پودا جڑی بوٹی کہلائے گا اس کے علاوہ اب ایکسرسائز کی طرف آئیں آپ کا پہلے کوئسٹن کا باجوز کوئسٹن ہے جڑی بوٹیاں فصل کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہیں کس طرح فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ آپ کا پیج نمبر 24 کے اوپر پیج نمبر 24 کے اوپر جڑی بوٹیوں کے نقصانات ادھر سے لے کر دیتا تھا کوئسٹن علیف کا باجوز ہے یہ ساتھ ادھر بھی نمبرنگ دی ہوئی ہے تاکہ آپ کے لئے دیکھنا ہی زیر ہے تو ان میں سے آپ کو کوئی سے پانچ یا چھ نقصانات پوچھے جا سکتے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے واپس آئیں پھر ایکسرسائز کی طرف دوسرا کوئسٹن اس کا علیف جوز ہے جڑی بوٹیاں ہمارے فصلوں کی سب سے بڑی دشمن ہیں اس کی وضاحت کریں تو پیج نمبر 18 پیج نمبر 18 پہلا پیج اس میں ادھر سے جڑی بوٹیاں یعنی جہاں پہ پہلے کوئسٹن علیف جوز کا آنسر کتم ہو رہا تھا اس سے آگے سٹارٹ ہو رہا ہے کوئسٹن 2 کا علیف جوز یہ ہاف لائن پھر دوسری اور تیسری لائن ادھر تک یہ کوئسٹن 2 اس کا علیف جوز اس کا آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ایکسسائز کی طرف آئیں کوئسٹن 2 کا باجوز جڑی بوٹیوں کے طرف کرنے کے صحیح وقت کا جائزہ پیش کریں یعنی صحیح وقت کون سے ہے جب جڑی بوٹیوں کو اکھیڑا جائے تو اس کا آنسر آپ کا کوئسٹن 2 باجوز ادھر سے لیکھے جاتا ہے یہ پیج نمبر 25 ہے پیج نمبر 25 کے اوپر کوئسٹن 2 کا باجوز اس کا آنسر موجود ہے آگے تھرڑ کوئسٹن آ جاتا ہے منجزہ جڑی بوٹی ہیں کس موسم میں ہوتی ہیں ڈیلا آنکھ وغیرہ تو یہ آپ ان سب کو الگ الگ سے دیکھیں ان میں موسم لکھا ہوتے ہیں کہ موسم برسات کی ہیں اس کی ہیں اس کی ہیں تو ان کا اپنے خود آنسر لگانا ہے اور اپنی بوک کے اوپر لکھنا یہ کوئسٹن آپ کا گھر کا کام ہے اپنے ہومورک لکھنا باقی جتنے بھی ہیں وہ میں آپ کو یاد کرنے کے لئے دوں گا یا آپ یاد کیجئے گا لیکن ایکسرسائز میں سے یہ تیسرے کوئسٹن کا الیف جوز جڑی بوٹی نکالیں اس کا موسم لکھا کس موسم میں آکھ بکڑا یہ جتنی آٹھ ہیں ان کے موسم کون سے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کی تفصیل کے ساتھ جڑی بوٹیوں کے تلفی کے عام طریقے جڑی بوٹیوں کے یعنی اکھیرنے کے عام طریقے کون سے ہیں کوئسٹن 3 یہ پیج نمبر ٹوئنٹی فائیو کے اوپر جڑی بوٹیوں کی تلفی کے طریقے ہیں خالص بیت کا حصول گوڈی کرنا اور نمبر 2 اس کے بعد پھر آگے آ جاتا ہے دعو کا طریقہ بار ہیرو چلانا فصلوں کا ہے پھر کی میں یاد بیات کے تاروں میں فصل یہ ادھر تک مکمل کوئسٹن 3 کا باجوز پیج نمبر ٹوئنٹی فائیو سے شروع ہوتا ہے ٹوئنٹی سیکس تک تو ان میں سے آپ سے کوئی سے تین چار پوائنٹ پوچھے جا سکتے ہیں ان کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے فور کوئسٹن ہے مندر جائے فصل کارش کے دوران عموماً کونسی جریبوٹیاں پیدا ہوتی ہیں یعنی گندم دان اور کپاس تو اس کا فور کوئسٹن کا آنسر یہ پیج نمبر ایٹین کے اوپر یہ ادھر گندم دان کپاس یہ جریبوٹیاں یہ اتنا مکمل آجے گا ہر ایک کی ڈیفینیشن سوری ڈیفینیشن یعنی ہیڈنگ کے ساتھ اس کی جریبوٹیاں کپاس کے ساتھ دان کے ساتھ یہ کوئسٹن فور کا جو حضاب کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے فائیو جریبوٹیوں کی تلفی کام یہ آپ کاشتکاری کی اولین اس کی بیان کی روشتی میں جریبوٹیوں کی تلف کرنے کے فوائد یہ میں آپ کو کلاسروم کے اندر لکھوا چکا ہوں اور گوگل کلاسروم میں اس کی پیک بھی لگا دی تھی میں دیکھ لیتا ہوں اگر نہ بھی لگائی ہوئی اس دن کچھ سٹوڈنٹس آئے تھے میں نے ان کو کام کروایا تھا تو جو گروپ نہیں آیا تھا تو گوگل کلاسروم کے اندر اس کی آج میں پیک لگا دوں گا تاکہ آپ اس کو فوائد کو یاد کرنیے چار سے پانچ بنتے ہیں ادھر بک کے اوپر لکھے ہوئے ہیں لیکن واضح نہیں ہے تو میں نے آپ کو واضح طور پر آپ کو کلاسروم کے اندر ایک گروپ کو میں نے کروایا تھے پھر میں نے اس کی جو پیک ہے گوگل کلاسروم میں اندر نہیں لگائی تو میں آج لگا دوں گا question six ربی کی فصلوں میں پیدا ہونے والی جریبوٹیوں کے نام حریف کی فصلوں میں پیدا ہونے والی جریبوٹیوں کے نام یہ six question کالیف اور باجوس یا پیج نمبر ایٹین کے اوپر یہ فصل ربی کی جریبوٹی ہیں question six کا لف جوس question six کا باجوس یہ آج لی فصل خریف کی جریبوٹی یہ دو question six question آپ کا complete ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے seven فصل بہنے سے پہلے جریبوٹیوں کے روک تھام کیسے کی جاتی ہے فصل بہنے سے پہلے جریبوٹیوں کی روک تھام یہ question seven ہے یہ ہے پیج نمبر twenty six twenty six پر اس کا answer ہے question seven کا لف جوس داب کا طریقہ اس کے ذریعے کی جا سکتی ہے یہ مکمل پیراگراف آپ اس کے اندر لکھیں گے پھر اس کے بعد question seven کا باجوس جریبوٹیوں کو پھول آنے سے پہلے تلف کرنا کیوں ضروری ہے تو اس کا answer یہی مکمل ہے جو question two question two کے باجوس کا تھا answer یہی question جو seven ہے اس کے باجوس کا ہے یہ مکمل آپ لکھیں گے اور اس کے اندر ایک لائن آئیڈ کرنے اور پھر زیادہ نقصاندہ ثابت ہوں گی بیجوں کے ساتھ ہی اگھ گائیں گی جریبوٹیاں پھر زیادہ نقصاندہ ثابت ہوں گی یہ question seven کا جو باجوس ہے اس کے ساتھ اپنی ایک لائن آئیڈ کرنی ہے اور یہ تین لائنیں لکھنی ہیں اس کے بعد آگے یہ خاکا تھا یہ میں نے مکمل کروا دیا تھا کہ گندم کپاس دان مکہی چنے ان کی مشہور جریبوٹیوں کے نام تو دن بی سٹی کرن اور پھر اس تر کپاس ڈیلا باتو لہلی دان ڈیلا سوانک نرو مکہی ڈیلا اٹسیف ہزار دانی چنے باتو لہلی اور تھکلا یہ میں نے کلاس کے اندر بھی آپ کو کروائے تھے تو یہ آپ کے کوئسٹن آنسر کمپلیٹ ہوگے اب ہم آتے ہیں فل اندہ بلینک زری اسطلاح میں وہ پودہ جو مطلبہ فصل کے علاوہ ہو جڑی بوٹی کے علاہ تھا یہ میں نے آگے وضاحت کے ساتھ بھی لکھ دیا گریدہ سے آپ کو واضح نہ ہو رہا اس کا جڑی بوٹی ہے باتو فصل گندم کی جڑی بوٹی ہے یہ آگے بھی میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے اگر ادھا واضح نہ ہو پھول آنے سے پہلے تلف کر دینا جائے تاکہ جڑی بوٹیوں کے بیج زمین میں شامل نہ ہو ایسی جڑی بوٹی جو سار کے حال موسم اور تقریباً ہر فصل میں ہوگتی ہے بوگارٹ یہ لکھا ہوگا آگے ناخاصتہ جڑی بوٹی کہلاتے ہیں پھر سیمن ہے اس کے سیکس ہے اس کے پہلے یہ بوگارٹ کو پیازی بھی کہتے ہیں یہ موسم ربی کی فصل فصلوں خصوصاً گندم کی فصل ایک میں ایک نہائی ضرر رسان جڑی بوٹی نقصان دیتے ہیں نمبر سیون پوہلی پوہلی موسم ربی کی جڑی بوٹیوں کے نسبہ گندم کو سب سے جان نقصان پچھتے ہیں اس سے گندم کی کٹائی کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے نمبر ایٹ گوڈی گوڈی سے ناصر جڑی بوٹیاں تلف کی جاتے ہیں بلکہ پودوں کے جڑوں کو تازہ ہوا بھی مہیا ہوتی نمبر نائیں کھیت میں فصل بونے سے پہلے جڑی بوٹیاں کو تلف کرنے اور گاس پوس اور کہنے کے عمل کو داب کا طریقہ کرتے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے آگے گلت دروست آ جاتی ہیں پیازی یا بوگار فصل خریب کی جڑی بوٹی ہے گلت تلف کرنا چاہیے گلت فائیو زمین میں بار بار حال چلانے سے جڑی بوٹیاں اکر کر مٹی سے باہر آ جاتی ہیں جی سیکس فصلوں کے عدل بدل کے نظام سے بڑی ہاتھ تک جڑی بوٹیاں سے نجات اصل کی چیز ہے ٹیک سیون داب کا طریقہ موسم روی کی جڑی بوٹیاں کو تلف کرنے کے لئے نہایت مؤثر اور سود من ثابت ہوتا ہے ٹیک ایٹ تب جلد بڑھنے والی جڑی بوٹیاں زمین میں پھیل جاتی ہے اس کی گھانٹوں میں ایک پورٹلی سی بن جاتی ہے جس میں سیاہ رنگ کے بھیج ہوتے ہیں ٹیک لگائیں اس کا نائن پوھلی نہایت نرم پتوں اور بغیر کانٹے والی جڑی بوٹیاں دیں کروس تو یہ آپ کے جو غلط درست ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوگی ایکسیس آپ کی مکمل کمپلیٹ ہوگی لکھنے کا کام جو آپ کو دیا ہے وہ کوئیسٹن نمبر تری ہے مندجہ جڑی بوٹیاں کس موسم میں ہوتی ہیں ہر ایک کی دیکھ کر ڈیلہ لکھیں اپنی کاپی کے اوپر اس کے نیچے لکھیں یہ اس موسم میں آکھ بکرا یہ آٹھ جڑی بوٹیاں اور ان کے کس کس موسم میں ہوتی ہیں یہ آپ کا آج کا لکھنے کا کام ہے اور کوئیسٹن نمبر جو فائیو تھا اس کا انصر میں نے ایک گروپ کو لکھوا دیئے تھا کلاس میں دوسرے گروپ کے لئے میں پیک جو انا وہ آج اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا آپ کا پہلا چپٹر کمپلیٹ ہوگا جس کے کوئیسٹن جو میں نے لکھنے کے لئے دیئے تھے اگر نہیں لکھے تو ان کو کمپلیٹ کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ